السلام علیکم ساقب میدیلی پروڈکشن میں آپ کا استقبال ہے سبکرائب نہیں کیے سبکرائب کیجئے انسان اپنی نیکیوں سے اپنے اچھے کاموں سے دنیا کی نظر میں وہ مقام پاتا ہے اور اللہ کی نظر میں بھی کہ اسے دنیا کی انسانیت بھی اراغ اور دنیا کی انسانیت بھی اسے سلام کرتی ہے کہ واقعی میں یہ قابل تعریف ہے جی آج میں آپ کے سامنے کا ایسا واقعہ لے کے آیا ہوں جسے آپ نے سنے ضرور ہوں گے لیکن یہ سلطان محمود غزنوی کا واقعہ ہے اور اس کا ایک نیک دل بے تمہ خوش مزاج نوکر کا واقعہ ہے جس کا نام ہے آیاز محمود اور آیاز محمود اور آیاز کی قصے میں اگر دیکھا جائیں تو پوری کتابیں بھری پڑی ہیں کہ محمود اور آیاز کون تھے تاریخ میں محمود اور آیاز کی باتیں بہت زیادہ بولی جاتی ہیں اور سنی بھی جاتی ہیں میرے اس قصے کا کہنے کا مطلب بھی یہی ہے جی محمود اور آیاز کی خاص باتیں سلطان محمود غزنوی کا غلام تھا آیاز جب آیاز سلطان محمود غزنوی کے غلاموں میں شامل ہوا تو اس نے تب بھی اپنی حیثیت کو نہیں بھولا وہ روزانہ اپنی پرانے کمرے میں جاتا اور اس میں چند جوتے اور کچھ پھٹے ہوئے کپڑے رہتے پیون لگے ہوئے وہ اسے دیکھتا اٹھاتا اور یاد کرتا اور کہتا کہ اللہ ایک زمانہ تھا جب میں کچھ بھی نہیں تھا میں بے حیثیت تھا بے وقت تھا لیکن آج تُو نے مجھ پہ کرم کیا رحم کیا اور بادشاہ کا ساتھ دیا تو میں میری کمائے بھی بڑی میری حیثیت بھی بڑی اصل بات یہ ہے کہ تُو ہی عزتوں کا دینے والا ہے اور نیک لوگوں کو ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہئے اور تیری یاد کرنا چاہئے بس وہ اپنے پرانے سے جوتے دیکھتا اور انہیں کو دیکھتا رہ جاتا تھا لیکن یہ بات چند امیروں کو اور عمراء کو پسند نہیں تھی وزیروں کو انہوں نے ایک دن بادشاہ کے کان مر دیئے سلطان محمود غزنوی کو غیبت کی کہ بادشاہ یہ محمود غزنوی کو کہا کہ آپ کا غلام آیاس وہ کمرے میں اس کی خزانہ ہے شراب کا گڑا ہے اور سونے چاندی کی بھرمار ہے لیکن جتنا سلطان محمود غزنوی کے تعلق سے آیاس جانتا تھا اور آیاس کے تعلق سے سلطان محمود غزنوی ہمیشہ خوش گمان رہتا تھا محمود غزنوی نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو جاؤ اس کے کمرے کی تلاشی لو اور دیکھو اس میں کیا کیا ہے چنانچہ جس وقت آیاس کے ساتھ میں محمود غزنوی رہا تو اس کے کمرے کی تلاشی لی گئی اب تلاشی لینے کیلئے جتے امیر اور عمرہ گئے انہیں اس میں کچھ بھی نہیں ملا سوائے ایک ٹوٹا پھوٹا جوتے کے اور ٹوٹے پھوٹے کپڑوں کے جو پیون لگے ہوئے تھے وہ افسوس کرتے رہ گئے انہوں نے پوری زمین کھوٹ دالی تب بھی انہیں کچھ نہیں ملا دیوارے کھوٹ دالی تو اس میں بھی کچھ نہیں ملا وہ پریشان ہو گئے ہائے افسوس کہ انہیں کچھ نہیں ملا اب کیا تھا جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے یہ کہاں جاتا ہے اور جو لوگ اقل مند ہوتے ہیں زیادہ ان کی اقل کی بینا پہ ان کے حاسدین بھی زیادہ ہوتے ہیں ان سے جیلسی کرنے والے بھی ہوتے ہیں اب آیاس کو لائے گیا اور وہ سارے عمرہ اور وہ سارے عمرہ کہ جو یہ بات کہہ رہے تھے ان سارے عمرہوں کو بھی اور سپائیوں کو بھی لائے گیا بادشاہ کے حضور پیش کے گیا سلطان محمود قزنوی نے ان سب کی باتیں سنا کہ یہاں پہ کچھ نہیں ملا لیکن ہم نے جو بات کہے تھے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے ہم اس کی طرف نظر کر رہے تھے آخر کو آیاز نے بڑے موت دیبان آدب کے لحاظ میں کہاں بادشاہ سلامت اصل بات یہ ہے کہ وہ کمرہ کمرہ پرانا ہے میرا پرانا کمرہ ہے اور اس میں میرے ایک ٹوٹے فٹے جھوتے ہیں اور چند کبڑے جنہیں میں ہاں سے سی لیتا ہوں جہاں میں پہلے کام کیا کرتا تھا اب اللہ نے آپ کے ساتھ رکھا تو میری کمائی زیادہ ہو گئی تو میں اس میں جا کے اپنی آخرت کو یاد کرتا ہوں اس میں کوئی خزانہ نہیں ہے نہ کوئی سونا ہے نہ چاندی ہے بس اتنا ہے کہ میں اپنے پرانے وقت کو یاد کر کے اللہ کو یاد کر لیتا ہوں کہ وہ اللہ ہے جس نے آج آپ کے ساتھ رکھ کے مجھے کئی خزانوں کا مالک بنا دیا ہے اسی لئے میں اکثر اوبیشتر اپنے اس کمرے میں جا کے خود اعتصاب بنتا تھا اور اپنے خود کا اعتصاب کرتا دنیا کی بےوقتی اور دنیا کی ختم ہونے پر توجہ دیتا اور آخرت کو اہم سمجھتا ہوں سلطان محمود گزنوی پہلے ہی بودھ شکن تھا بودھ پروشنہ تھا اس نے کہا ماشاءاللہ تبارک اللہ واسنالخالیکین بے شک اور بے شبہ مجھے آس سے یہی امید تھی کہ یہ ایک نیک دل بے تمہ اور ہشیار غلام ہے جسے صرف آخرت کی پرواہ ہے اور نیک لوگ ہمیشہ ایسا ہی ہوا کرتے ہیں اب اس نے وزیر اور عمرہوں سے کہا کمبختو بتاؤں اب تمہارا کیا کرو میں تمہارا فیصلہ آیاز کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ آیاز تمہیں جو سزا دیں گا وہ مجھے وہ سی ہوں گی اب آیاز کہتا ہے کہ جنابِ آلی غستاقی ماف ہو آپ کو اللہ نے عدل کے واسطے پیدا کیا ہے اگر آپ ہی ان کا فیصلہ کرے تو بہتر ہے جس طرح ستاروں سے روشنی لی جاتی ہیں اور سیارے خاموش ہوتے ہیں اسی طرح ہم سب ہیں محمود گزنوی نے کہا آیاز تمہاری بات صحیح ہے پھر آیاز کے کہنے سے محمود گزنوی کے اسرار پہ انہیں ماف کر دیا جاتا ہے اس بات سے کہ وہ آئندہ اس کی حیبت نہیں کریں کہ اس کے ساتھ برا سلوگ نہ کریں گے یہ تھی آیاز کی اس پیون کی کہانی حقیقت میں ایسے پیون اور زندگی ہمارے اسلاف نے بہت رکھے ہیں خضرت عمر رضی اللہ کی عادت تھی روزہ نہ رات میں تنہائی میں اپنے آپ کو کوڑے مارا کرتے تھے اپنی پیٹ پہ تو کوئی کہیں گا آپ کہیں گے کہ پاگل ہے گیا اور یہ انسان پاگل ہے گیا جی ہاں حضرت عمر اپنے آپ کو کوڑے مارا کرتے تھے رات میں اور کہتے تھے عمر بتا تُو نے آج دن میں کس کس سے نائنصافی کیا خود اپنا اعتصاب لے دیتے تھے بتا تُو نے آج کس کس سے نائنصافی کیا وہ روح کو سکون دیتے تھے اتمنہ اندیا کرتے تھے ناظرین میرے اس واقعے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے اندر کی تمہاں کو نکال کے فیکے نیک دل بنے خوش تبا بنے خوش مزاج بنے اس دن آیاز نے یہ بات کہہ دیا اب عمرہ اور وزیر کبھی بھی آیاز سے بدگمانی نہ کرتے نہ کراتے تھے اور بادشاہ ہمیشہ آیاز کو مقدم رکھتا اس کی اقل کا کہ ساتھ سے بادشاہ پورے نئے نئے ملک بھی فتح کرنے لگا اقل مندی انسان کو اللہ کے دیوی بہت بڑی میراج ہے اور بہت بڑی نعمت ہے لیکن یہ اقل مندی اگر ایمان کے ساتھ ہو تو دنیا کے لئے بہت بہتر ہے آپ اپنی اقلوں کو بتائیے اپنی اقلوں کو سامنے رکھئے کہ بے شبہ اقل مند انسانوں کی ہی قزت کی جاتی ہیں آپ اگر قرآن پڑھے ہوں گے تو قرآن میں ناظرین اور قارین ایک بہترین طور سے زین رکھئے قرآن کی کسی بھی آیات کے اختتام پر زیادہ تر تاقلون یاقلون کا ذکراتہ ہے کہ اس میں اقل ہے اقل رکھنے والوں کے لئے بہت کچھ ہے علم رکھنے والوں کے لئے بہت کچھ ہے اگر آپ مسلم ہیں اقل رکھتے ہیں تو آپ کی حزت کی